دوستو اجے دیو گن نے ایک ایسی رہا اپنائی جس کو اپنا کے شارو خان کہہ سکتے ہیں کہ دوستو باکس آفیس کے کنگ بن گئے تھے اور یہ طریقہ دوستو مجھے سب سے نیاب لگتا تھا سیدھا ان سے بات کرو جن کو مووی دیکھنی ہے ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا سنگم اگین کے ہمارے ایک اور زبردست اپیسوڈ میں بیسکری گائیز دیکھو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہائپ چیک کرتے ہی ہیں بھول بھلیہ ورسس یہاں پہ سنگم اگین یعنی بھول بھلیہ اینڈ سنگم اگین ورسس لگانا میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ دونوں اپنی ہی مووی ہے تو گائیز یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہائپ کافی اچھا چل رہا ہے تھوڑا سا بھٹک گئی تھی راستے سے گائیز سنگم اگین نمبر دوسرے میں چلی گئی تھی لیکن ابھی نمبر ایک میں چلی گئی ہے آج گانا آ رہا ہے بھول بھولیہ پارٹ 3 کا ٹائٹل ٹریک تو شاید اس کے بعد نظارے بدلے تو اس کے بعد ہم لوگ شام کی ویڈیو میں کریں گے بات تو گائیز یہاں پہ آپ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آجے دنگو نے دوستو کونسا کھیل کھیلا جیسے کی آپ لوگو پتائی ہوگا کہ شارو خان آسک ایسار کی اکثر کرتے تھے جب ان کی موویز آیا کرتی تھی کافی اچھا ریلٹ ملتا تھا بھائی صاحب جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ریپلائز کا جو گائیز وہ ہیومر سے بڑھا ریپلائی گائیز دیتے تھے مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ریپلائی اگر کوئی اٹھائی گری سوال پوچھتا تھا تو اس کو ویسے ہی جواب تو گائیز یہاں پہ آجے دیوگن بھی اسی رہا میں دوستو نکلتے ہوئے آئے ہیں ان کی گائیز یہاں پہ جو آسک آجے ہوا ہے اس کے گائیز سوال عام لوگوں کے سوال کے جو جواب انہوں نے دیئے جس طریقے سے زبردست تو گرنے کے بعد تو کیجئے نہ لائک سبسکرائب تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے تو گائیز دیکھو آج سولہ تاریخ ہو گئی ہے اور موویز کو ریلیز ہونے میں کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ آدھا مہینہ بچا ہوا ہے صرف آدھا مہینہ ایسے میں گائیز یہاں پہ بھول بھولیا ہے کہ میکرز گانے وغیرہ لائے ہیں آج ان کا گانہ ریلیز ہو رہا ہے تو سنگم اگین کے میکرز کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے حالانکہ آجے دیوگن دوستو یہاں پہ وہ کر چکے ہیں ابھی گائیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کی ہوا کیا تھا دوستو یہاں پہ آجے دیوگن نے کہہ سکتے ہیں کہ آسک آجے دوستو کیا تھا آسک آجے حالانکہ اس کے اوپر میں کل شام کو دوستو کچھ بول نہیں پایا لیکن ابھی کافی کچھ دوستو بولنے کا ہے میرے پاس تو یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہوئی کیا آپ یہاں پہ آجے دیوگن کی دوستو بات تو اگر یہاں پہ دوستو ہم لوگ ان کے قوشنز دیکھیں کہ لوگوں کے قوشنز کے کس طرح کیسے جواب دیا ہے تو گائیز یہاں پہ ایک کرش نام کا بندہ پوچھتا ہے مطلب یہ جو پارٹ ہے آخر کیسے الگ ہے آپ کی پرانے پارٹ سے بٹاtier ذرا بتاو بتاو تو گائیز یہاں پہ اج hashے دکھرم بولتے ہیں ई یہاں پہ ہے ہم میں بولا رہا ہوں اس کے بعد میں بولتے ہیں کہ ٹرلیر نہیں دکھا کیا یہاں پہ سیprof اتنا مارے کہ ٹرلیر نہیں دیکھا کیا تو گائیز یہاں پہ ٹرلیر کتنا ڈیفرینٹ تھا وہ تو ساف تک سافت اور پہ دیکھنے کو مل رہا تھا حالانکہ یہاں پہ آجے دیونگا دوستو ریپلائیز بھی کافی لوگوں نے کیا ہے لیکن اگلے کوشن کے اوپر آتے ہیں وہ ہے انجل دوستو انجل نے کیا یہاں پہ انجل بولتی ہے پہلی بار اجے دیگم دوستو کام کر رہے ہیں تو انہوں نے لکھا لیڈی سنگھم یہاں پہ لیڈی سنگھم ملکہ اس طرح کے جواب دیا انہوں نے کنال گپتال گائیز یہاں پہ پوچھتے ہیں what next after سنگھم اگین تو دیکھو یہاں پہ جواب گائیز سنیے پہلے بیس دیکھتے ہیں فیڈنیس دیکھتے ہیں زبردست دوستو یہاں پہ بہت ڈائی ہارڈ فین لگ رہے ہیں شمیر نام کے what was your reaction sir when you heard the script of سنگھم اگین especially how beautifully رمائن کانسپ has been included in this story گائیز یہاں پہ بولتے ہیں جب ان کو پتا چلا کہ اس طریقے کے سٹوری ہونے والے اس میں رمائن کے theme کو گائیز لے کے چلے جائیں گے تو یہ ان کو کافی اچھا لگا یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ کئی لوگ اجے دیکھنگو بھگوان رام کے کردار مطلب ویسے کردار تو وہ نہیں کر رہے بس ایک کانسپ یوز کیا گیا ہے اس کو دیکھ کے کچھ ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے لیکن ان کی بات نہیں بنی کیونکہ اگر آپ لوگ ٹریلر میں دیکھو تو اجے دیکھنگو بھگوان رام کے کردار میں نہیں دکھائے گیا ہے وہ کوئی اوری کریکٹر ہے لیکن ہمیں ایسا احساس کروا رہے ہیں بھاگی دوستو یہاں پہ ایک بندے کا نام تو نہیں لیکن وہ پوچھتے ہیں سر is there any surprise entry of another villain کیا کوئی اور villain ہو سکتا ہے تو رکھو اس کے لئے فلم تو دیکھو تو گائیز یہاں پہ تو یہاں پہ ایک ایک چانس لگ رہا ہے گائیز مطلب یہاں پہ ہمیں جو ڈر تھا کہ صرف ارجن کپور کیا صرف ارجن کپور مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو بہت بڑا surprise ہے جیسے کہ اگر آپ نے بھولا دیکھا ہے تو بھولا میں لاشٹ میں آتے ہیں بھائی ابھی شیخ بچن تو کچھ کیا پتا گائیز ایسا ہو جائے کچھ unexpected چیز ہمیں ہاں پہ دیکھنے کو ملے کیونکہ سب کو تو لگ رہا ہے کہ سب کچھ دکھا دیا سب کچھ دکھا دے لیکن اجھے دیکھنے دوستو یہ جو سوال ہے یہ جو جواب ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑا surprise مل سکتا ہے تو ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے بھائی ارجن کپور سے پوری گائیز یہاں پہ کاؤپ یونیورس لڑے گی تھوڑا جیسا لگتا ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے کوئی غزب طریقے کا دوستو unexpected villain آ جائے تو مزا ہی آ جائے گا دوستو یہاں پہ ایک راجہ نام کا بندہ ہے وہ پوچھتا ہے can we expect son of sardar 2 on diwali next year کیا ہم لوگ son of sardar part 2 کو دیوالی 2025 میں expect کر سکتے ہیں پاجی پہلے سنگا مگھائیں تو دیکھ لو واپ بھائی واپ زوردہ دوستو سے پہلے ہم لوگ شاروخ خان کی آسک ایزار کے کو پڑھ کے ان کے جوابوں کو دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوتا تھے کہ ہاں بھائی جن کو اسٹار بنایا ہے ان لوگوں کو سیدھا سوال پوچھ رہے ہیں بھائی تو گائیز یہاں پہ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اور انٹریسٹنگ سوال ان کے گائز بات کو پڑھیں آسک آسک ان کے گائز ان کمنٹس کو پڑھیں تو ایک بولتا ہے روحی شر کے ساتھ اتنے سال کام کرنے کے بعد کچھ سرپرائز ابھی ملتے ہیں کیا کوئی سرپرائز ملتے ہیں ہمیشہ اس کی محنت مجھے شاک کر دیتی ہے بھائی بھائی گائیز یہاں پہ ایک نشانت نام کا بندہ بولتا ہے سنگم کے سانگ سے ریلیز کرو آپ ابھی کے ابھی جس ناؤ تو سنو رکھو یہاں پہ یہ لکھتے ہیں تھوڑا سبر تو کر لے بھائی تھوڑا سبر تو کر لے بیٹا exactly یہ سب تھے گائیز یہاں پہ دیکھو یہاں پہ میں یہ فٹو دکھاؤں گا اگر ایڈیٹر نے لگا جاتا تو دکھا دوں گا یہاں پہ ایک بی کے نام کا گائیز لکھتا ہے پتھان اور سردار کی جوڑی واپس کب دیکھنے کو ملے گی تو گائیز سنیے مجھے پتا چلے گا تو ضرور بتاؤں گا بہ 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 یعنی کہ سنب سردار میں یہاں پہ ایک اور ان کو چاہیے ایک اور چاہیے گائیز ان کو سانگ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے باقی گائیز اس کے علاوہ ایک آشتوش نام کا بندہ بولتا ہے ایک ورڈ میں اکشے کمار کو آپ ڈسکرائب کیجئے کھلاڑی سیدھے طور پر دوستو انہوں نے یہ کہا کھلاڑی آئی لیو اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیچے اکشے کمار نے بھی دوستو جواب دیا لیو برو جیہاں گائیز بہ بہ بہی آس اجے میں اکشے کمار بھی آ گئے مزہ آ گیا دوستو یہاں پہ اسے کہتے ہیں گھجب طریقہ دوستو پرموشن ابھی سنیے گائیز یہاں پہ پہلے اکشے کمار کو پوچھو وہ ہمیشہ ہیلیکاپٹر پہ لٹک کے کیوں آتا ہے گائیز یہاں پہ ان کا سوال تھا تو گائیز یہاں پہ اس طریقے کے کچھ موج مستی ہوئے حالانکہ دیکھو گائیز کچھ لوگوں نے بدتمیزی کرنے کی بھی کوشش کی میں چھپاؤں گا نہیں چوہ ہوا ہے وہ دکھاؤں گا ایک اپوروی سنگھ لیڈیز ہے بھائی انہوں نے ایک لکھا سر کیوں پرموٹ کرتے ہو آپ ویمل ابھی دیکھو گائیز یہاں پہ کیا اس کا جواب دیا ہے نہیں اس کا جواب تو نہیں دیا بھگی کیا ہی جواب دیں گے تو ایک بندے نے پوچھا سنگھم اس بار مراتھی بولے گا یا نہیں یہ انہوں نے گائیز مراتھی میں ہی لکھ دیا کھیل ختم اس طریقے کے گائیز خسین ابھی ایک اور دیکھو گائیز انہوں نے جواب دیا یہ مجھے اکتا ہے کہ ہیڈ لائنز بنیں گے دوستو اور کہیں نہ کہیں بھائی اجے دیوگن بھی جان چکے ہیں کہ آم جنتہ سے کیسے جوڑنا ہے تو یہ کافی اچھا چیز ہے مجھے اکتا ہے کہ دو چار دن چھوڑ چھوڑ کے آنا چاہیے جب تک مووی ریلی زور ہے تب تو اٹلیز تو بھائیز آپ کو یہ آس اجے کیسا لگا بتاؤ بھائی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہے